بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین فوریوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں گریلو ملازمین کے حقوق کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے اگر آپ سائے خاص ہیں عامل منزلی ہیں آپ نرس ہیں خدامہ ہیں یا پھر کوئی بھی ایسا کام جو آپ گریلو جتنے بھی ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان میں آتا ہے ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے آج آپ کو آپ کی حقوق کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ کو کس قسم کی حقوق دیے جاتے ہیں اگر اس قسم کی خلاف ورزی ہوتی ہے آپ کے ان حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو پھر آپ اپنے کفیل یا جو بھی آپ کا سپانسر ہے اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں تو سارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو بات ہے وہ سب سے اہم بات ہے وہ ہے آپ کا مہنہ یا پھر آپ کا کام جو بھی آپ کا مہنہ ہے جو بھی آپ کا کام ہے جس پر آپ کا اتفاق ہوا ہے اگر اس کے خلاف کفیل آپ سے کوئی کام لیتا ہے تو پھر یہ قانون جرم ہے یاد رکھئے گا یہ اگر آپ کا اتفاق ہوا ہے فار ایک زیمپل ایک بندہ سائق خاص کی ویزے پر آتا ہے کفیل کا وہ ڈرائیور ہے لیکن اگر اس نے اپنے کانٹریکٹ میں ایک چیز لکھ دی کہ سائق خاص کریلو کام کاج اگر اس طرح کی کوئی شرط لکھ دی گئی ہے تو پھر آپ اپنے معاہدے کے پابند رہیں گے لیکن اگر اس میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی اور آپ سائق خاص ہی ہیں تو پھر آپ سے کوئی اور دوسرا کام نہیں لیا جا سکتا اگر آپ سے کوئی دوسرا کام لیا جائے گا تو یہ قانون جرم ہے اور آپ کا کفیل اس کا قصر وار رہے گا ہاں اس میں ایک صورت ہوتی ہے مجبوری کی وجہ اگر انتہائی مجبوری ہے کوئی فار ایک زیمپل اگر کریلو ملازم ہے سائق خاص ہے ڈرائیور ہے لیکن وہ اسے کچھ اور کام کریلو کہا جاتا ہے اگر عامل منزلی چھٹی پا رہا ہے اور اس کی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ ایک دن کے لیے آپ ڈیوٹی اس کی جگہ پر کر لیں یا آپ اس کا یہ والا کام آپ کر لیں یا آپ پودوں کو پانی دے دیں کیونکہ مالی نہیں ہے یا اس قسم کے کوئی بھی اگر سیچویشن بنتی ہے تو یہ مجبوری کی حالت میں پھر آپ پر آتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ضرور ہیلپ کریں گے آگے چلتے ہیں یہ ایسا کوئی بھی کام نہیں لیا جا سکتا جو آپ کی صحت و سلامتی کے خلاف ہو ایک بندہ جس کا مہنہ عامل منزلی ہے ظاہر ہے وہ دوسرے فیکٹری کے کام کاج نہیں کر سکتا اور اگر اس سے ایسا کوئی کام کروایا جائے اگر اس سے الیکٹریشن کا کام شروع کروا دیا جائے کہ آپ الیکٹریشن کا کام کریں گھر کے وائرنگ خراب ہے یا کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی صحت کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے آپ کی سلامتی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے ایسا کام آپ سے نہیں لیا جا سکتا قانونا اور آپ نے کفیل کے خلاف جا سکتے ہیں نیکس جو پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کی تنخواہ کا تنخواہ ہر مہینے کی ہجری مہینوں کے حساب سے تنخواہ ادا کی جائے گی اور جو تنخواہ کا ادا کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو بینک اکاؤنٹ میں دی جائے گی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا اس میں جائے گی مہانہ یا پھر آپ کو چیک دیا جائے گا یا پھر تیسرا طریقہ آپ کو کیش دیا جائے گا لیکن اگر آپ کو کیش دیا جاتا ہے تو پھر آپ سے ایک سند سائن بھی کروائی جائے گی کہ واقعی آپ نے وہ تنخواہ رسیو کر لی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ اپنے کفیل کے خلاف جا رہے سکتے ہیں کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہی نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو تنخواہ دے رہا ہے ہاں اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی معایدہ آپس میں ہو چکا ہو مثلا آپ کا کفیل کے ساتھ یہ معایدہ ہوا ہے کہ آپ تنخواہ لیں گے دو مہینے کے بعد اور جو باقی پیمٹ بچتی رہے گی آپ جب چھٹی جائیں گے تو وہ آپ لے کے جائیں گے ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی تنخواہ کا ہاف منتھلی لے رہے ہوں کہ باقی جو پیمٹ بچ رہی ہے مجھے یہ کام کرنا ہے اس کے لئے مجھے بعد میں چاہیے وہ لے سکتے ہیں تو یہ ایک علیدہ ایشو ہے لیکن آپ کا کفیل ذمہ دار ہے کہ آپ کو مہانہ تنخواہ ادا کرے نیسٹ چلتے ہیں جی رہائش کا انتظام کرنا ہے آپ کے کفیل نے جو بھی آپ کی رہائش ہوگی آپ کے رہنے کے لئے مناسب رہائش کا انتظام کرنا انتہائی ضروری ہے اگر آپ کو مناسب رہائش نہیں ملتی تو پھر بھی آپ کا کفیر قصور وار ہوتا ہے اس میں یاد رکھئے گا یہ وہ چیزیں ہیں جو قانون جرم ہیں اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی حق نہیں مل رہا یا کوئی بھی یہاں پر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ اپنے کفیل کے خلاف مکتب عمل جا سکتے ہیں آپ کو وہاں پر ریسپونس ملے گا ایسا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہی یہ سوچتے رہے ہیں کہ میرا کفیل تو میرے خلاف یہ کرتا ہے ظاہر ہے آپ کو کیس کو فالو کرنا ہوگا تب ہی آپ کا اس میں کوئی فائدہ ہوگا نیسٹریجی کم از کم نو گھنٹے آرام کے لیے آپ کو ملنا ضروری ہے نو گھنٹے کا پابند ہے اگر اس سے زیادہ اوقات میں آپ کفیل آپ سے کام لیتا ہے تو پھر وہ قصور وار ہے اسی طرح کسی بھی دیلو ملازم کو کفیل کاروبار کی اجازت نہیں دے سکتا اگر وہ اجازت دیتا ہے کاروبار کی یا پھر آپ سے کوئی بھی کاروبار کرواتا ہے تو ایسی صورت میں وہ قصور وار ہے اور آپ کو اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں کریلو عملے کو آرام اور سونے کیلئے جگہ مہیا کرنا ضروری ہے اسی طرح کریلو عملے کو کسی ایک جگہ یا نامناسب جگہ سونے پر مجبور کرنا یہ بھی ایک جرم ہے اگر کوئی نامناسب جگہ ہے آپ کی رہائش ٹھیک نہیں ہے تو پھر بھی یہ جرم ہے اسی طرح جو کفیل ہے آجر ہے اس کے رہتے ہوئے کریلو عملے کے خلاف حروب کی شکایت درج کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اگر آپ اپنے کفیل کے پاس کام کر رہی ہیں اور اس کے باوجود اس نے آپ کا حروب لگا دیا تو یہ بہت بڑا جرم ہے آپ اس کے خلاف جا سکتا ہے لیکن یاد رکھئے گا حروب پندرہ دن کے اندر اندر آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا حروب لگ گیا ہے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو ضرور مکتب عمل کو ریپورٹ کرنا ہوگا اگر اس سے زیادہ لیٹ ہو جائے گا حروب تو پھر آپ کا حروب آپ کا کیس دائر نہیں ہو سکے گا اس لیے آپ نے جب بھی حروب کا کیس کرنا ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر اس کے لیے نارملی آپ لوگوں کے پاس ابشر کا اکاؤنٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے ابشر پہ آپ کو میسج آ جائے گا اور اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے معاملات چیک کرتے رہے گاہے بگاہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے کہ وہ حروب لکا دے تو ایسی صورت میں آپ ریپورٹ کر سکتے ہیں تب ہی آپ کی بچت ہو سکتی ہے اسی طرح اگر جتنے بھی گھریلو ملازمین ہیں اگر گھر کا بچا ہوا کھانا ان کو دیا جاتا ہے تو پھر بھی آپ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اسی طرح گھریلو عملی کی توہین کرنا یا انہیں دھمکانا ڈرانا ان پر کسی بھی قسم کا تشدد کرنا ان کو مار پیٹ کرنا ایسی صورت میں بھی آپ کفیل کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گھر سے نکلنی کی اجازت نہیں دی جاتی ہاں کچھ مجبوریاں ایسی ہو سکتی ہیں جس طرح کرونا کا سیزن چلا کرونا کے دور میں اگر آپ کو اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلنا تو پھر تو ضروری ہے ظاہر ہے وہ ایک گورنمنٹ نے بھی ایک رول بنایا ہے کہ آپ کوشش کریں باہر نہ نکلیں اور پھر آپ کی صحت سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے ایسی اگر کوئی صورت بنتی ہے تو آپ کو روکا جاتا ہے اگر گھر سے باہر نکلنے سے تو پھر تو ایک ٹھیک ہے ادروائز آپ کو اگر گھر سے نکلنے کی باہر نکلنے کی اجازت اگر نہیں دی جاتی یہ بھی ایک جرم ہے یاد رکھئے گا جب بھی آپ کیس کرتے ہیں کفیل کے خلاف تو یہ ایک لمبا چوڑا پروسس ہوتا ہے اس پر ٹائم لگ جاتا ہے ظاہر ہے تاریخ ملتی ہے پھر کفیل کو بلائی جاتا ہے اگر وہ ہی نہیں جاتا تو پھر دوسری بار پھر بلائی جاتا ہے اسی طرح اگر بار بلانے کے باوجود وہ نہیں پہنچتا تو ظاہر ہے صورت اس کا ہو جاتا ہے جرم اس پر لاغو ہو جاتا ہے لیکن ظاہر ہے اگر آپ کیس کو فالو کر سکتے ہیں آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے اور آپ پر فوڈ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ کیس کریں کیونکہ کیس کو فالو کرنے کے لئے آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ